ہیلو دوستو آپ کا سواکتہ ہے میری نئی ویڈے میں دوستو جیسے کہ ای پیل 2022 میں میکا اکشن ہونے والی ہے تو ای پیل 2022 میں آٹھ کی بجائے 10 ٹیمیں ہوں گے یعنی دو نئی ٹیمیں پرویش کریں گی ای پیل 2022 کے سیزن میں تو اس ویڈے میں بتانے والا ہوں سب ہی 10 ٹیموں کے کون سے کپتان ہوں گے کون کپتان ہی کرے گا سب ہی 10 ٹیموں کون کون سے ہو گئے تو اس ویڈےو کو لازد تک جرور دیکھیں کیونکہ ویڈو بہت ہی امپورٹن ہونے والی ہے سی ایسک کے فینس کے لئے اور دو نئی ٹیموں کے کپتان بتانے والوں کون ہو سکتے ہیں پوسیبلٹی کیا ہے سب سے بلا بات کرتے ہیں مومبائی انڈینز کی ٹیم کی مومبائی انڈینز کی ٹیم کی آپ کو پتہ گا روئی شرمہ ہی کپتانی کریں گے جب تک یہ آئی پیل ہیلیں گے مومبائی انڈینز میں رہیں گے اور مومبائی انڈینز کے کپتان بنے رہیں گے سب سے سفل کپتان اگر ریکوڈ اٹھائیں تو روئی شرمہ ہی آئی پیل میں دوسری جو ٹیم کا نام آتا ہوتا سننے زہدر آباد کی ٹیم سننے زہدر آباد کی ٹیم کی طرف سے کین ویلیم سن کپتانی کرتے ہو دیکھیں گے آئی پیل 22 کے سیزن میں کیونکہ بہت ہی بڑی ہے کپتانی انٹرنیشن لیول پر نیوزیلینڈ کے اور بہترین بیٹس میں ہے ورلڈ کے نیکس جو بات کرے واتھک کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم میں چینجز ہوں گے کپتانی میں دراصل کولکتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے پاس ایک اوپشن ہے بہت بڑا اوپشن ہے وہ ہے ڈیویڈ وورنر ڈیویڈ وورنر ریلیز کیے جائیں گے سننے زہدر آباد کی ٹیم کی طرف سے اگر یہ نہیں ریلیز ہوتے تو کین ویلیم سن ریلیز ہوں گے کیونکہ تین پلیئرز کی جو کی رول آیا ہے میکا اوکشن میں وہی ریلیز تین پلیئرز ریٹین ہوں گے سب ہی ریلیز ہوں گے اب ہم بات کرتے راجی سان رولز کی ٹیم کی راجی سان رولز کی ٹیم کی طرف سے سنجو سیمسن کپتانی کرتے ہوئے دکھیں گے سنجو سیمسن کو موقع دے گی راجی سان رولز کی ٹیم حالانکہ پارٹ ون میں ان کا اچھا پسشن نہیں رہا اسے کیپٹن پریشر میں کھیل رہے تھے اور کنسسٹنٹ بھی نہیں دکھ رہے تھے بلے باجی میں تو سنجو سیمسن کے ساتھ کنٹینو کریں گے نیکسٹ بات کرتے دلی کیپٹلز کی ٹیم کی ہمیں کنٹینو کرتے ہوئے دکھیں گے کپتانی کیونکہ انہوں نے بہت اچھا پسشن کیا تھا اسے کیپٹن اور کپتانی میں بہت اچھے ڈیسیزن لیے تھے دہا تک فائنل میں پہنچی تھی دلی کیپٹلز کی ٹیم آئی پیل 2020 میں نیکسٹ ہم بات کریں سی ایسکے کی ٹیم کی چینی سوپر کنگز کی دراصل ایم ایس دونی کا شاید یہ لاسٹ سیزن ہو اگر یہ لاسٹ نہیں ہوتا تو ایک اور کھیلتے ہیں یہ سی ایسکے کیونکہ نیا کپتان دیکھے جائیں گے چینی سوپر کنگز کی ٹیم کو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم ایس دونی کے بعد کون کپتان ہو سکتا ہے کون سا ہے اوپشن تو سب سے پہلا اوپشن میں بتا دو کہ رویندر جڑیجا ہے جو کی زیادہ تر چانسز لگ رہے ہیں رویندر جڑیجا کے کپتان بننے کے سی ایسکے کی ٹیم ہے کیونکہ ان کا کافی اچھا پسیشن چل رہا ہے انٹرنیشل کرکٹ بھی یہ کھیلتے ہیں لگاتر اور فیف ڈو پلیسی بھی ایک دو سال شاید اور کھیلیں گے فیف ڈو پلیسی تو ایک دو سال شاید اور کھیلیں گے فیف ڈو پلیسی دیکھ سکتے ہیں تو سی ایسکے چاہے گا کہ لمبے سامنے تک جو کپتانی کرے وہ ہی کپتان بنے تو سریش رہنا کا چانسز کم ہے کیونکہ وہ انٹرنیشل کرکٹ نہیں کھیلتے تو رویندر جڑیجا کے چانسز زیادہ ہیں نیکسٹ ہم بات کرے آر سی بی کی ٹیم کی رو آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے ویرات کولی دیفنیٹلی کنگ کولی ہی کپتانی کرتے ہوئے دکھیں گے جب تک آئی پر کھلیں گے ویرات کولی آر سی بی میں رہیں گے کپتانی کریں گے نیکسٹ ہم بات کرے پنجاب کنگز کی ٹیم کی پنجاب کنگز کیر راہول کپتانی کرتے ہوئے دکھیں گے کیر راہول کا کافی اچھا پتشن رہا ہے ایسے کیپٹن پنجاب کنگز کی ٹیم کا تو کیر راہول کپتانی کرتے ہوئے دکھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں نووی دسمی ٹیم کی دو نئی ٹیموں کی پہلی نووی ٹیم جو کی پہلی نئی ٹیم کی بات کرے تو ایک ٹیم کے سٹیف سمیت کپتان بنتے ہوئے دکھ سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ یہ چانسیز ہیں کیونکہ اگر کوئی اور ٹیم کریتے ہیں تو ان کا پرومیس اچھا نہیں ہے اور پلینگ الیون میں بھی بیلنس نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑے کھلاڑی تیسے نمبر پر کھیلتے ہیں اور سب ہی ٹیموں کے پاس تیسے نمبر پر اچھے چھے بلے با جائے اور یہ ٹوپ کلاس بلے با جائے تو وہ نئی ٹیم چاہے گی کہ کپتان بھی اچھا ہو تو مجبور ٹیم ہو تو یہ سٹیف سمیتوں کے دسویں ٹیم کی بات کرے دوسری نئی ٹیم کی تو اپشن ہے جن کے رہانے سوریہ کماری عادہ پیٹ کمینز دینیش کارتے کی اپشن ہے دسویں ٹیم کے پاس کیونکہ نوی دسویں ٹیم بھی چاہے گی کہ ایکسپیرینس کپٹن ہی وہ ان کی کپتان ہی کرے ایکسپیرینس کپٹن جو کی انٹرنیشنل لیور پر بھی کپتان ہی کر چکا ہے پیٹ کمینز وائس کپٹن آرسٹریلیا کی ٹیم کے دوستو یہ ہے دو نئی ٹیموں کے پریڈکٹڈ کپتان ہے اور KKR کی ٹیم کے اور CSK کی ٹیم کے تو دوستو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ دو نئی ٹیموں کے کون سا کپتان ہوں جائے اگر آپ CSK کے فینس ہیں تو آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کون سا کپتان CSK کو بنانا چاہیے ایم ایس دھونی کے بعد اور KKR کے بھی ہیں آپ جرور کمنٹ کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پر چھل لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل ایکن کو جرور پریس کر دیں تھانکیو بچکی میں ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں